نبسکار نیوز نیشن دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں نووید اور چلیے سیدھا روک کریں گے سو خبروں پر اور چلیے آپ کو سو خبروں سے روبرو کر رہا ہے اس سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں پاکستان پر رکشا منتری راجنات سنگھ کا بڑا بیان آیا ہے پاکستان چھد مید لڑ رہا ہے یہ کہا ہے رکشا منتری راجنات سنگھ نے بتا دیں آپ کو کہ رکشا منتری راجنات سنگھ نے یہ بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں ایستھرتا چاہتا ہے پاکستان آتنکیوں کو پاکستان سے مدد مل رہی ہے آتنکیوں کو ہتھیار پیسے پرشکشن دے رہا ہے پاکستان راشتری سرکشا سے کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا تو راشتری سرکشا سے کوئی سمجھواتا نہیں ہے راجنات سنگھ نے یہ کہا ہے پاکستان پر رکشا منتری راجنات سنگھ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پاکستان چھد مید لڑ رہا ہے بیوزندن کرنا چاہتا ہوں شلوط کرنا چاہتا ہوں اپنے بہادر سیوہ کے دوانوں کا جنہوں نے کی اپنے پر آکرم سے ہمارے اس پڑوسی کو جس نے بھارت کے ساتھ آکرم کرنے کی دھانی تھی اس کو مجید چکھائے اس کو شکست دی ان دونوں یدھوں کی ہار میں سوہویک ہے کہ ہمارے اس پڑوسی کا منوبل گھیرا ہے اور وہ ہے بھی سمجھ گئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ فرنٹ وائر کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے اب فرنٹ وائر کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے تو اب انہوں نے پراکسی وائر کا سہارا لینا پر آرمک کیا ہے آتنگ وائر اب ان کی سٹیٹ پالسی کا ایک پارٹ بن گیا ہے اب انگ بن گیا ہے اور اس نے آتنگ وائر کا پورا سہارا لینا سرک گیا ہے اور آتنگیوں کو ہتھیار دینا پیسے اور ٹریننگ دینا اور بھارت کو نشانہ بننا کہ ابنے یہی لکش رہ گیا ہے اور دیش کے سامنے آنے والی چنوٹیوں کے پیراڈائیم میں یہ ہمیں ایک چھوٹا بدلاؤ نہیں مانتا ہوں بلکہ یہ میں مانتا ہوں کہ بڑا بدلاؤ تھا پر مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے ان بدلاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی شکیورٹی پالسیز میں بھی چینجز کیے ہیں تو رکشہ منتر راجنات سنگھ کو آپ سن رہے تھے جنہوں نے سیدھے سیدھے پاکستان پر چھد میں یدھ کرنے کا بھارت کے خلاف آروپ لگایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آتنگیوں کو مدد دے رہا ہے پاکستان چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اب سو خبروں کا رکھ کرتے ہیں افغانستان میں بڑا تالیبان کا ظلم لوگ گائک فواد اندرابی کی ہتیا کندھار میں گھر سے گھسید کر فواد کی لی جان تالیبان کا ایک اور تغلقی فرمان سامنے آیا میڈیا کے لیے جاری کی گائیڈ لائن مہیلاؤں سے سنبندت پروگرام اور مہیلاؤں کی آواز میں گانا نہ چلانے کو کہا گیا ایران بارڈر پر افغانی ناغرکوں کی بھیڑ کی تصویر آئی سامنے دس دنوں میں ہزاروں افغانی ناغرک ایران پہنچے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر لوگوں کا پردرشن افغانی ناغرکوں کی سرکشہ کی مانگ کی افغانستان میں پھر آتنگ کے حملے کی چیتاونی کابول ائرپورٹ پر اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں ہو سکتا ہے آتنگ کے حملہ امریکی راڑپتی نے جاری کیا الٹ جو بائیڈن کا بیان افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں آتنگ وادی حملوں کا خطرہ برقرار ہے امریکی دوتا باس نے الٹ جاری کیا یو ایس کے ناغرکوں کو کابول ائرپورٹ کے سبھی گیٹ چھوڑنے کی صلاح دی افغانستان چھوڑ رہے لوگوں کو تالیبان نے دی دھمکی قانونی طریقے سے ہی افغانی دیش سے باہر جا سکتے ہیں افغانستان سے باہر جانے کے لئے قانونی طریقے سے ویزا لینا ہوگا بغیر ویزا والوں پر ہوگی کاروائی